اور تمام جو میری ڈائریکٹر پرائیٹ انسٹیوشنز کے افسران کے مسٹر رفیدین ڈائریکٹر پرائیٹ انسٹیوشنز مسٹر گلاب رائے ڈیپری ڈائریکٹر پرائیٹ انسٹیوشنز تمام ریسپیکٹیڈ محترم اور عزت باب تمام جو تمام اسحار کے اندر پیرے بالخصوص وادتیں اور خاص طور پیمائیں بیٹھی ہیں اور پیارے بچوں السلام علیکم وعلیکم السلام سب سے پہلے کو میں زبید کی اور عزت کی بہت مشکور ہوں کہ دونوں مہائیوں نے بہت محبت سے ڈائریکٹر پرائیٹ انسٹیوشنز کو آج یہاں ملو گیا اور اتنی بڑی تعلق میں اتنے سے خوبصورت چہرے خاص طور پر ان ماؤں کو اور اسکین تھرٹی تھری کے اس لوکیلٹی میں میری جو بہنیں ہیں جو ان بچوں کی مائیں ہیں اور جو یہ میری بہنیں ہیں جو اصازہ ہیں اور جو میرے بھائی یہاں استاد ہیں ان کو مجھے دیکھنے کام ہوگیا ملا اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ دونوں کو مبارک بات پرش کرتی ہوں کہ آپ اس لوکیلٹی کی ایجوکیشن کے جنو اتنے اچھے کریکے سے خدمت کر رہے ہیں پروگرام کا اسٹارٹ ہوا بسم اللہ سے تو آزان آئی اور میں نے دیکھا کہ آپ نے جو ہمارے مذہبی ویلیوز ہیں اقدار ہیں ان کو مجھے نظر رکھتے ہوئے پروگرام کو اسٹارٹ کیا تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آپ قوم کے جو میمار ہیں ہمارے مستقبل کے بچے ان کو کیا سکھا رہے ہیں اس سے آج ان بچوں نے یہ سیکھا ہوگا کہ جب آزان آتی ہے تو دل میں اس کو ور جایا جاتا ہے سکون سے سنا جاتا ہے اور ختم ہوتی ہے تو پھر کلمہ پڑھا جاتا ہے دوسری بات جو میں نے یہاں دیکھی ہے کہ ایک بھائی نے سپیچ کی پھر دو بچیوں نے سپیچ کیے تو اتنی اچھے نمونے سے آپ ہمارے معاشرے کے جو ایک چور رول مارڈلز ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرملا وجہ ہو کہ کیا بات کروں میں آپ نے ان تمام ہمارے جو چار خلفا ہے ان پہ بہت اچھے طریقے سے ایز رول مارڈل کر کے تمام ان حال میں موجود بچے جو اچھے سر سے زائد آپ کے تینوں کیمبرز کے ہیں پیش کیا کیونکہ حال ہی میں ایک موٹیوشنل سپیکر ہے کاسم شاہ صاحب میں ان کو اچھے نمونے سنتی ہوں کیونکہ وہ بہت مصبت پاکستان کا چہرہ دکھاتا ہے اور جہاں پہ کوئی کمی پیشی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہے لیکن پازیٹیوشنل ایک اپروچ کے ساتھ تو اس نے ایک سروے کنڈکٹ کیا اس سروے میں یہ ہوا کہ تمام بچوں سے پوچھا گیا یہ آپ جو ماں بیٹھی ہیں میں آپ سے مخاطب ہوں خاص طور پر کیونکہ میں بھی ماں ہوں اور جو خواتین حسازہ ہیں میں ان سب سے آج مخاطب ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ ہمارے جو بھائی ہیں جو فاطر ہیں جو باپ ہیں وہ روزی روٹی کی محنت مشکت میں چلے جاتے ہیں گھر سے باہر اور وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں تو پرورش جو ہوتی ہے وہ ماں کے ہاتھ میں آتی ہے تو میں اس کی ایک سپیچ سن رہی تھی کہ تمام بچوں کا سروے کنڈک کیا گیا تو اس سروے سے یہ پتا چلا کوئی کہہ رہا تھا کہ پھلاں کٹیٹر جو ہے وہ میرا رول مارڈل ہے کوئی کسی ایفٹر ایفٹریس کے لیے کہہ رہا تھا کہ پھلاں لیڈی میری رول مارڈل ہے صرف ایک بچی نے کہا تو مجھے بہت یہ اچھا لگا یہ اس کی سازہ اور اس کی ماں کی جہاں گھر کا ماحول تھا جو اس بیٹی تھے اس کو رول مارڈل بنایا تو انشاءاللہ اس کا نصیب بھی ہمیشہ جو ہے آسمان پہ ہوگا چمک ستارے کی طرح لیکن آپ سب اتنے اچھے تعداد میں آج آئے ہیں میرے بھائی میری بہنیں اپنے بچوں کو دیکھنے تو اس کی 33 احسان آباد کے اس علاقے میں یہ ایک گاؤں ہے آپ دیکھیں نا یہ آپ کے شعور کی شاہدی دے رہا ہے کہ آپ کتنے باشعور ہیں اور آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں اور آپ کتنی اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں یہ آپ کی پریزنس جو ہے اس بات کی ثبوت دیتی ہے یہ اس بات کا ایک دلیل ہے تو میں آپ کو خاص طور پر کہوں گی کہ یہ جو پروگرام میں سپیچز ہو رہی تھی یہ اس پوائنٹ آفشو سے بھی ہو رہے ہیں کہ بے شک ہمارے جو رول مارڈلز ہیں معاشرے کے وہ ہمارے کرکیٹر ہیں کیونکہ بہت اچھا کرکیٹ ایک پروفیشن ہے اور ہم ایک محبے وطن قوم ہیں اور ہم اپنے ملک اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ اور اس طرح سے جو اداکار ہیں اداکارائیں ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے اور اپنی ہمارے ملک کا اور ہماری ملک کا انٹرنیشنل فورم پہ ایک بسپک چہرہ ہے اور پازیٹل رول لباتی ہے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمیں ان کو رول مارڈل نہیں بنانا چاہیے لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں تواغن ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہم آہنگی ہو یعنی مذہبی ہم آہنگی ہو لسانی ہم آہنگی ہو سماجی ہم آہنگی ہو اور برابری ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو اسلامی لیڈرز تھے جن کے متعلق آپ نے یہ تقریر کروائیں اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ اپنے اسکول کے سلے بس میں بھی احسن نمودے سے تمام بچوں تک پہنچاتے ہوں گے تو ایکچول رول مارڈل وہ تھے جنہوں نے دولت نہیں اکٹھا کی جنہوں نے انسانیت اور ہمدر دی کو مذہب سے بھی آگے رکھا کسی کی تکلیف میں وہ سب سے پہلے آگے آئے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ زبیر اور عزیر جو ہیں یہ سٹیڈی ویلڈ سیکنڈری سکول کو اس طرح سے آگے لے کے چل رہے ہیں اور اتنے باشعور پیرنٹس اتنے باشعور والدین آج یہاں شعور کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی ایکٹیوٹیز کو دیکھیں اور اپنے سکول کے اسازہ سے ملیں اور ہم اپنے بچوں کو توجہ دیں کیونکہ جب پیرنٹس آتے ہیں تو بچوں کو یہ کامپلیکس آف امپریریارٹی نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی اپریشیئٹ کرنے کے لیے دھر سے نہیں آیا تو بچے خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو ٹائم کی ضرورت ہے ہم اگر بچوں کو ٹائم نہیں دیتے تو وہ غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں ہمارے اندر ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں باہر ہوتے ہیں اور بچوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں مورالی ہم آئے روز ایک نئے نئے واقعات سنتے ہیں تو تمام کے تمام پیرنٹس سے آج گزارش کروں گی اور ماموں سے بہنوں سے کہ اپنے بچوں کا خصوصی خیال کریں گھر کے باہر ان کو زیادہ نہ بھیجیں اگر بھیجیں تو خیال کے ساتھ بھیجیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ سب کو اتنے قیداد میں دیکھ کر آپ سب کی بہت مشکور ہوں زیادہ بہت 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 چینی آپ سب کو ہے آپ کا ہماریٹ ساتھ بہت 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 مجھے مجھے پہ بہت 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 بہتops